اور آپ جانتے ہیں میرے شکل پہ کئی نشان پڑے ہوئے ہیں اگر نہیں آتے تو شاید دو چار نشان کی وردی ہو جاتی ہے یہ آٹن کلچر کی شام ہے یہ کوئی پولٹیکل ایوننگ نہیں ہے میں حالانکہ اسی کارکرم کے لئے خاص اپنی پتنی کے آدیش کو ادھیادیش مانتے ہوئے میں وہاں پارلیمنٹ ابھی آن ہے حالانکہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے اس لئے اس پر بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ٹیکنکل ہی آن ہے اور وہ کر کے جب پتنی کا آدیش آیا کہ دھروس ہمانی کے اس بک کے اسے ریلیز پہ یا اس کی سمیقشہ پہ یا اس کے پرستطی کرن پہ یا اس کے پریزنٹیشن پہ آپ کو آنا ہے تو شاید میرے پاس اور دوسرا راستہ رہی نہیں گیا میں بھاگا ہوا دوڑا ہوا چلا آیا بات نہیں مانتا پالیمنٹ میں کچھ دن تو رہ جاتا کچھ پولٹیکل اسٹیٹمنٹس کی پیچھے چھپ بھی جاتا لیکن انتو گتوہ رہنا تو گھر میں ہی ہے اور آنا تو پڑتا اور آپ جانتے ہیں میرے شکل پہ کئی نشان پڑے ہوئے ہیں اگر نہیں آتے تو شاید دو چار نشان کی وردھی ہو جاتی ہے اب نشان کیوں پڑے ہوئے ہیں وہ تو کہنے کیا ہو شکتہ نہیں ہے آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا جو میں کئی بار کہتا آیا ہوں کہ شادی شدہ آدمی یا تو وہ خوش ہو سکتا ہے یا شادی شدہ ہو سکتا ہے a man can be either married or happy he can't be both ہمارے معاملے میں یہی کوشش ہے کہ ہم جو لوگ کہتے ہیں بہت خوشحال پریوار ہے یہ تو میں ہی کہتا ہوں کہ ہماری یہی کوشش ہے کشش ہے تمنا ہے کہ اس پریوار میں بھلے میں شادی شدہ رہوں لیکن یہ خوش رہے ہیں ہمیشہ میری پتنی پھونم اور انہیں اور خوش کرنے کی پرکریا میں میں آج یہاں آیا ہوں لیکن بہت خوشی ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے خاص کا آرٹر کلچر کے دنیا اور صحیح معنوں میں سمجھیں تو اپنی ہی دنیا ہے جس طرح سے انہوں نے فلموں کا ذکر کیا جی زونر کا ذکر کیا ہورر فلم کا ذکر کیا میں گھبرا گیا کہیں مجھے دیکھ کے تو ہورر کی بات نہیں کر رہے ہیں میں اس پر تھوڑا گھبرا رہا تھا لیکن انہوں نے کئی فلموں کا ذکر کیا جیسے اس فلموں میں نے کام بھی کیا ہے جیسے بہت ہی گریٹ میکرز رہے رامسے برادرز اور ننی منی لڑکی سی تھی میں ہورر فلم میں میں نے کام کیا تھا کچھ نام بھی ہوا اس میں اور بہت اچھے اچھے لوگوں سے پہچان بھی ہوئی آشرباد ملا گریٹ لیٹ پریسوری راج کپور جی کا عمجد خان کے پتا جی وہ جہن صاحب کا اور ساتھی ساتھ بڑی اچھی سی سندھت سی نازک سی ہیروئن جو آج بھی مجھے پسند ہے کل بھی پسند تھی اور کل بھی پسند رہے گی ممتاز اس سے بہت ملنے کا اور نزدیک آنے کا موقع اسی ہورر فلم سے ملا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کلاوڈ کے پیچھے ایک سلور لائننگ ہوتی ہے وہ اسی سلور لائننگ ہمارے لئے ممتاز تھی اور ہورر فلم میں کام کرنے کام مجھے واقعی بہت مزہ آیا مجھے واقعی بہت مزہ آیا